بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی فیوریٹ کیکشہ فیصل اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شنس کا نام ہے مسکراتی صبح آپ سب یہ دیکھ رہے ہوں کہ کیکشہ سٹوڈیو میں موجود نہیں ہے کیکشہ ایک نئی جگہ پر موجود ہیں جی ہاں جناب میں جس جگہ پر موجود ہوں اس کے بارے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانی خدمت کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں ان کی جو انسانی خدمت کا جذبہ ہے وہ اتنا وسیع ہے اور اللہ پاک ان کے اس کام کو اتنا مبارک کرے کہ وہ اسی طریقے سے انسانی خدمت کرتے رہے ہیں جی ہاں جناب میں بات کر رہی ہوں کراچی نفسیاتی اسپطال کی میں آج وہاں پر موجود ہوں ان کی کتنی برانچز ہیں وہ انسانی خدمات کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے کا ایک بڑا حصہ ایک ایسا علمیہ ہے ناظرین کہ ہمارے یہاں جس کو بھی ذہنی مرض ہوتے ہیں ذہنی امراض کا وہ شکار ہوتے ہیں تو ہمارے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی معاشرہ ہمیں اس کو ان لوگوں کو قبول نہیں کرتا تو ان لوگوں کو قبول کرنا چاہیے ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے ان سے بھی ایسی ایک نارمل جیسے میں ہوں آپ لوگ بات کرتے ہیں ہم سب بات کرتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ دماغ میں تھوڑا سی پرابلم ہوتے ہیں ذہنی مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بالکل اگنور کر دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ پاگل ہیں اس طرح کے کلمات اور جو نفسیاتی مسائل سے انسان جوج رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ایک اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اور ان کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کے لیے لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کاؤسر مبین صاحبہ سے جو کہ چیئر پرسن کراچی نفسیاتی اسپتال کی اسلام والیکم میم کیسی ہیں آپ والیکم اسلام اللہ کا شکر ہے آج پورے نفسیاتی اسپتال کا سروی بھی کرواؤں گی اپنے ناظرین کو دکھاؤں گی کہ آپ کتنی زبردست انسانیت کی خدمت کریں لیکن سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی آغاز کب سے کیا تھا مبین صاحب نے شکریہ بہت اچھا آپ کا بہت شکریہ اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ معاشرے میں ایسی چیز متعرف کروانے جا رہی ہیں جس کو وہ لوگ بہت خراب سمجھتے ہیں ایک ہسپیٹل کو جس میں انسان کی بہت سی پریشانیاں بہت سی بیماریوں کا حل نکالا جاتا ہے لوگ وہاں جاتے ہوئے شرماتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں بالکل ہمارے جو ڈاکٹر مبین افتر ہیں انہوں نے اس وقت یہ ادارہ بنایا اس وقت ادارہ پاکستان میں بنایا کراچی میں جس وقت کہ لوگوں کو بتا بھی نہیں تھا کہ ذہنی امراض کیا ہوتے ہیں ان کی ماشاء اللہ یعنی کہ گبراہت ڈپریشن اور اور بھی ذہنی امراض جو ہیں شدت والی ہیں کچھ کم شدت والی ہیں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے وہ اصل میں ان کو کہنا یہ تھا کہ میری والدہ کو بھی اس وقت کی بات ہے کہ میری والدہ کو بھی انگزائیٹی کی بیماری تھی لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو کیا تکلیف ہے وہ کہہ رہے لگے جب میں سیکیٹریس بنائی امریکہ میں گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے اپنے لوگوں کو کتی ضرورت ہے اس پاکستان میں ان چیزوں کو ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بلکل اسی مقصد کے لیے وہ پاکستان واپس آئے پھر انہوں نے یہاں پہ بہت ان بیماریوں کا تعرف کروایا یہاں پہ ڈاکٹروں کے پاتھ پہنچا کہ ان کو کیا پھر سارے انگلیش میں جتنی بھی بیماریاں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھایا کہ بیماریاں کیسی ہوتی ہیں اس کا علاج کیسے کروانا چاہیے بلکل اچھا مہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نفسیاتی مسائل میں ازہینی امراض کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ کا ایک ریلیجیس تھیرپی بھی ہوتی ہے اس بار میں بتائیے گا ہوتا ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ جب انسان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اثر کر دیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے کوئی جن بھوت ہمارے اندر آئے بہت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آپ کو یقین نہیں آگا شیزوفینیا جیسی بیماری اس میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی انسان اس سے باتے کر رہا ہے اس کا کانوں میں غیبی آوازیں آرہی ہوتی ہیں اس کو غیبی شکلیں نظر آرہی ہوتی ہیں اور وہ اکیلے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے جواب دے رہا ہوتا ہے تو گھر بھلے سمجھتے اس کو کیا ہو گیا اس کے اوپر جن آگئے ہیں بھوت آگئے ہیں اور وہ حرکات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ بیماری ہوگی اس لحاظ سے بھی لوگ لے کر جاتے ہیں مولانا لوگ کے پاس وہاں پہ وہ دم دروت تو کر دیتے ہیں پڑھ کے بھوک دیتے ہیں وہ ان کو یقین بھی دلا دیتے ہیں کہ یہ باقی جن بہت اثر ہو گیا اور ہم نے جن نکال دے لیکن بیماری تو اپنی جگہ پہ رہتی ہے اس کے لئے تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوتا ہے پھر ہم نے کچھ تھیرپیس سوشل تھیرپیس ایسے رکھے جو ہم نے جا کے ایجوکیٹ کروایا وہاں کے مسجدوں میں جا کے اور پیروں کے پاس جا کے کہ ان کو یہ جائے سمٹم ہو تو یہ بیماری ہوتی آپ اپنا جو بھی علاج کریں ان کو پھر صحیح راستہ دکھائیں لوگوں کو تو اس وجہ سے پھر جو ہمارے ریلجیس تھیرپیسٹ ہیں وہ جا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں مساجد میں جا کے پھر ہم نے بھی یہاں پہ رکھا ہوئے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ آکے بھی جو پیشنٹ اور عشیدانوں کو یہی شک ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اوپر جادو اور اثر ہے تو آپ ایسے کریں کہ اس کو دم بھی کروا دیں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ دم کہاں سے کروائیں تو ہم نے کہا ہم نے خود ہی آپ کے دم کا بندبست کر رکھا ہے پھر ہم اپنے اس کو جو بھی مولانا رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں وہی دعائیں دعائیں پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر وہ کر دیتے ہیں تو تھوڑا اس سے بھی ان کو تسلیح ہو جاتے ہیں تسلیح ہو جاتے ہیں مطلب جس طرح کی بات وہ سمجھنا چاہتے ہیں مریضوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ لوگ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو مریضوں کی لیے آپ لوگ جو اس کا نقاط کرتے ہیں کراچی نفسی آتی ہسپتال میں ہم لوگ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ شاید یہ بیکار لوگ ہیں معاشرے کا بیکار حصہ ہیں ایسی بات نہیں ہے جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو کپراہٹ کا شکار ہوتے ہیں جس کو دورے آ رہے ہوتے ہیں جن کو جو بھی ذہنی امراض ہوتی ہیں کسی کو ہیڈک ہے تو ایسے مریضوں کو ہم لوگ جب داخل کر کے علاج کریں بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری کا شور نہیں ہوتا وہ میڈیسن نہیں کھانا چاہتے ہیں ایسے پیشنٹ کو ہم داخل کر کے علاج کرواتے ہیں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ہم علاج کے ساتھ ساتھ ان کو ایکٹیو رکھتے ہیں اس میں کام میں ٹائم ٹیبل سیٹ کیا وہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے ناشتہ کروانا ہے اس وقت آپ نے ان کو کھیل میں مصروف رکھنا ہے اس وقت ان کو آپ نے ٹی وی میں مصروف رکھنا ہے پھر اس کے تھوڑا سا درسے قرآن وغیرہ میں مصروف رکھتے ہیں اور پیشنٹ اتنے خوش ہوتے ہیں ریلیٹیو کو یقین نہیں آتا کہ ہمارا یہ پیشنٹ جو گھر میں بیکار پڑا رہتا تھا کسی کام کو سستی میں ہاتھ نہیں لگاتا یہ کچھ بنایا انہوں نے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ پیشنٹ نے بنائی ہوئے یہ ہمارے تھیرپیس ان کو سکھاتے ہیں پھر ہم انہی پیشنٹ کو ریلیٹیو کو یہ چیزیں دے دیں کہ دیکھیں آپ کے پیشنٹ نے یہ سکھا ہے یہاں پر بیٹھ کے بلکل اچھا گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں آپ کیا موٹیویشنل بھی آپ لوگ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں مریضوں کو ہمارے جو کانسلر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ان پر یہی کر رہے ہوتے ہیں ٹریننگ کے کس طرح پھر آپ بیماری کے بعد کس طرح آپ نے وزٹ کرنا ہے کس طرح آپ نے گھر میں دلچسپی سے کام لینا ہے کس طرح آپ نے ملازمت پہ پیش آنا ہے کس طرح گھر والوں سے پیش آنا ہے گھر والوں کی بھی ایسی کانسلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے بلکل اچھا منشیات کا بھی علاج ہوتا ہے کراچی نفسیاتی ہسپتال میں ذرا اس حوالے سے بتائی میں جی منشیات کا نشے کے جو مریض ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس دو ذرا کے وارڈ ہیں ایک وہ مریض ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے داخل ہونا چاہتے ہیں ان کا ہم زبرزسی نہیں کرتے اور ایک پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جو نشہ تو کرتے ہیں اور اتنے حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے نشے میں کہ گھر والے برداش نہیں کر سکتے ان کو گھر میں وہ پھر چاہتے ہیں کہ زبرزسی ان کو بند کر کے ان کا علاج کروائیں اوکی تو جو پیشنٹ اپنی مرضی سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ اپنی مرضی سے نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی چھوڑتے ہیں پھر ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ان کو مذہبی درس قرآن میں مصروف رکھا جاتا ہے نماز پڑھاتے ہیں میڈیسن ان کی دی جاتی ہے لیکن بہت سے ادارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے منشات کے مریضوں کو صرف بند کر دیتے ہیں اور وہ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو گرتے ہیں چوٹے لگتے ہیں مار پٹائی بھی کر دیتے ہیں ان کی اور ہمارا ایسا ادارہ ہے یہاں پہ ہم مار پٹائی نہیں کرتے بلکہ ان سے صلح صفائی سے کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کو نشہ چھوڑیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور ان کا جو اس وقت ان کو جو توڑ ہو رہا ہوتا ہے صرف اس کو کنٹرول ہم کرتے ہیں میڈیسن سے اوکی ہے وہ دو تین دن کا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اس کیفیے سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہر بات ہماری سمجھ نہیں لگ جاتے ہیں پھر ہر بات پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کیا خلط کر رہے تھے کس طرف جا رہے تھے اپنی زندگی کیسے ضائع کر رہے تھے پھر ان کو ریالائز ہوتا ہے اور پھر اپنی زندگی کی جانب غامزل ہو جاتا ہے اپنی نشے کے بعد بھی ہم کوشی کرتے ہیں گھر میں تھیرپیس کو بھیجتے ہیں کہ جا کے آپ ان سے رابطہ کریں کہ یہ اپنے ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں اپنے اکٹیوٹی جیسے ہم نے سمجھایا تو اس طرح آپ زندگی گزارے ویسے ہی کر رہے ہیں اوکی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ علاج کے بعد بھی آپ لوگ جو ہے ان کو اوپر نظر رکھتے ہیں والدین سے گروپ تھیرپی اور پیشنٹ کی ایک ساتھ کرتے ہیں کیونکہ والدین کو بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہوتا ان کے اوپر کہ یہ چھوڑ دیں گے یہاں آکے تو کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے کچھ حرصہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کے پورے شیڈول چینج کرنے کے بتاتے ہیں کہ ان کے دوستوں کی جگہ چھوڑوائیں آپ ان کو اس محول سے نکالیں آپ اور ان کو اس گروپ میں آپ لے کے جائیں پھر مساجد قریب کی جو مساجد ہوتی ہیں ہمارے جو تھیرپیس ہیں ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں ان کے دوست بدلنے کی کوششی کرتے ہیں ہم لوگ یعنی کہ ایڈمیشن کے بعد بھی ہم ان کے رابطے میں رہتے ہیں بلکل میم تینکیو سو مچ فوریور بیوٹیفل ورز اب ہم چلیں گے آپ کے پورا ہسپیٹل سروے کرتے ہیں کراچی نفسیاتیہ اسپتال ناظرین آپ کو بھی دکھائیں گے لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا بریک سے جب واپس آئیں گے تو پورا سروے کرتے ہیں کہیں جائے گا ہم دیکھتے ہیں اپنا فیورٹ پروگرام جس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ مارننگ شور جس کا نام ہے مسکراتی صبح جیسے کہ بریک میں آپ کو بول کی گئی تھی بریک سے پہلے کہ اب آپ کی ملاقات کروائیں گے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی ہیں جناب نفسیاتی ہسپتال کے عبدالرامان صاحب جو کہ موبین صاحب کے صاحب زادے بھی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں عبدالرامان بہترکم السلام بہت شکریہ میں ٹھیک تھا کہ آپ سنائے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ذہنی اور نفسیاتی مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں عبدالرامان کہ ہر بندہ جو ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے لیکن وہ ماننے سے کاثر ہے تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے محول میں اتنی زیادہ جو یہ گہمہ گہمی گرمہ گرمی کس وجہ سے ہے دیکھیں اس میں کچھ چیزیں کلیر ہونی چاہیے وہ یہ کہ نفسیاتی بیماریاں یا ذہنی مسئلے ذہنی بیماریاں ہمیشہ سی تھے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ ذہنی بیماریاں تو اب پتا چلتا جا رہا ہے تو لگتا ہے اچھا یہ بھی بیمار ہے وہ بیمار ہے یہ بھی بیمار ہے سب ہی بیمار ہیں تو پہلے پتا نہیں تھا اب پتا چل گیا کہ یہ بیماری ہے یہ نارمل بیہیوئر نہیں ہے جادو ٹونا کچھ اور نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ دوسرے سوال آپ نے کیا پوچھا تھا لوگ تسلیم کیوں نہیں کرتے ہمارے ہاں پر کہ ہمارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تسلیم لوگ اسی نہیں کرتے کیونکہ ایک ٹیبو ہے ایک سٹیگما ہے معاشرے میں ہمارے کہ اگر میں نے تسلیم کر لیا مجھے کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو میں پاگل ہوں لوگ مجھے پاگل کہیں گے لوگ میرا مزاک اڑائیں گے یا اور آگے چل جائیں میرے ساتھ رویہ چینج ہو جائے گا میری شادی نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے یہاں پر فیملی سسٹم ہے یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو میں خواہد ہوں یہ سٹیگما ہے جو لوگوں کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے کہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے جبکہ ریسرچ کہتی ہے کہ پچیس فیصد عوام دنیا کی اس کو کوئی نہ کوئی ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ ہے پچیس فیصد عوام ٹونٹی فائی پرشنٹ is a huge number آپ پاکستان پہ لگا لیں بائیس کروڑ عوام میں پانچ چھ کروڑ لوگ ہیں جن کو نفسیاتی بیماری ہے لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ پرابلم ہے ان کے ساتھ یہ تو پتا ہوتا کہ کوئی مسئلہ ہے میں ٹھیک نہیں ہوں اتنا تو پتا ہوتا ہے مگر یہ جسمانی مسئلہ ہے ذہنی مسئلہ ہے یا میں صرف ٹینشن زیادہ لے رہا ہوں یہ کبھی کا فگر آؤٹ نہیں کر پاتے اور پھر وہی سٹیگما کے ایشو آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے کہ تھپا لگ جائے گا میں تو ذہنی مریض ہوں وہ سائٹ سے نہیں گزرتے اس طرح کے ہاؤسپٹل کے پاس سے نہیں گزرتے کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ سمجھیں گے کہ میں وہاں گیا تھا اور میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے اچھا جس طرح کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم آشری میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے انزائٹی ہے یہ نورمل نورمل بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو گیجٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہے جو رفسیاتی مسائل ہیں ذہنی مسائل ہیں یہ اجاگر ہو رہے ہیں دیکھیں ذہنی مسئلوں کی کئی وجوہات ہیں آپ پڑھائی بھی بہت زیادہ کریں تو وہ نورمل نہیں ہیں ٹی وی دیکھیں وہ نورمل نہیں ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو میانہ روی سکھائے گئے کہ درمیان کا راستہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم ایون عبادت بھی آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے اس کا بھی منع کیا گیا ہے تو میانہ روی ہونی چاہیے میرے خواہ سے گیجٹس اور بچوں کے فون کے استعمال بھی میں سمجھتا ہوں بلکل بند بھی نہ کریں جیل کی طرح اور بلکل کھلا بھی نہ چھوڑ دیں ایک متوازن غزہ ہوتی ہے ٹی وی کی وہ ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے اچھا کراچی نفسیاتی ہسپتال میں طریقہ علاج کا کیا ہو ہے پروسیجر ہے ذرا اس بارے میں بتائیں کہ جب مریض آتا ہے تو کس طرح سے شناخت کی جاتی ہے وہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرائے جاتے ہیں ہسٹری کس طرح سے پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ذرا اس بارے میں بتائیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے تو ٹیسٹ یہ کرائے جاتے ہیں کوئی جسمانی بیماری کو سائٹ کرنے کے لئے نفسیاتی بیماری میں جو تشخیص کی جاتی ہے جو ڈائیگنوسیس کیا جاتا ہے وہ بات چیت سے کیا جاتا ہے مریض سے بات چیت کر کے اس کے رشداروں سے بات چیت کر کے کہ اس کا رویہ میں کیا تبدیلی آئی ہے اس سے پھر ہم پوری پہلی ہسٹری نفسیاتی جو ہسٹری ہوتی ہے ایک گھنٹے کی ہوتی ہے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے پہلی ہسٹری میں اس میں یہی ڈائیگنوسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے تو اس ہسٹری سے پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کیا بیماری اس کے ساتھ سے پھر ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کئی قسم کا ہو سکتا ہے دوائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے انجیکشنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے مشینی علاج کے ثرو ہوتا ہے ای سی ٹی جسے کہتے ہیں الیکچوکن والسر تیرپی جسے بہت لوگ ڈرتے ہیں اور داخل کر کے بھی ہوتا ہے اچھا کونسی عمر کے آپ دیکھتے ہیں کونسی عمر کے لوگ ہیں جو زیادہ تر نفسیاتی مسائل کا ازہینی مسائل کا شکار ہیں کیا بچوں میں یہ چیز زیادہ دیکھ رہے ہیں بڑوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کونسی ایج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ایج فیکٹر اس میں دیکھیں ہوتی تو یہ ہر کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بس زیادہ تر شروع جو ہوتی ہے وہ جوانی کی عمر میں ہوتی ہے زیادہ تر لیٹ عمر میں بھی شروع ہو سکتی ہے تو شروعات جوانی میں ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پندرہ سے ففٹی کے بیچ میں زیادہ پاپلیشن ہوتی ہے اس کی جو ہمارے پاس آتی ہے اوکے ان ایکسٹریم ایجز میں بھی ملتے ہیں چھوٹے بچے پانچ پانچ سیسے سال کے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کی بھی علاج کیا جاتا ہے اور ایسی ستہ 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 سال کے لوگ بھی اچھا عبدالعمند مجھے بتائے گا ڈپریشن کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ ناظرین کو ڈیٹیل میں پتا چل جائے کہ آخر کار ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہیں کیونکہ ہر کوئی میں نے سنا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار میں بہت ڈپریشن ہوں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے ارے بھائی وہ اس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا بھی ہے تو ذرا ناظرین کو بتائے گا سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے بہت چاہ سوال کیا ہے ہم لفظ ڈپریشن کو لے کے سمجھتے ہیں بس یہی شاید ڈپریشن ہے کہ بس اداس ہوگا یہ ڈپریشن ہے اس میں ڈپریشن میں مایوسی ہوگی نا امیدی ہوگی اس کے ساتھ جسم میں کمزوری ہوگی تھکن محسوس ہوگی کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرے گا صبح بستر سے نٹھا جاتا لوگوں سے کہ آج آفیس آنے کا دل نہیں کر رہا آج حمت نہیں ہے ان کی چھٹیاں بڑھ جاتی ہیں شروعات ایسے ہوتی ہیں کہ آفیس کی چھٹیاں 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 اور ہی ہیں اور پھر کام ہی چھوڑ دیا اکثر شروعات ایسے ہوتی ہیں پھر جو پرانے جو شوق تھے جن میں دل لگتا تھا جن کاموں میں وہ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے کرکٹ کا بہت شوق تھا مگر اب کئی دنوں سے دوستوں کا جانے رہ کرکٹ کھیلنے یہ ایسے بھی شروعات ہوتی ہیں اور آپ نے اپنی آس پاس کئی لوگ دیکھے ہوں گے پہلے تو بڑھا یہ کتابیں ہوتا ہے پڑھتا تھا چھوڑ دیا اس نے سب کچھ تو یہ بھی ڈپریشنی کے علامتیں ہوتی ہیں یہ تو ذہنی علامتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا جسم میں کمزوری کچھ لوگوں کو اداسی مائزی بالکل نہیں ہوتی پہ جسم میں کمزوری تھکن اور درد سر میں درد پٹھو میں درد گردن میں درد پیچھے درد خواتین اکسر یہ کرتی رہتی ہیں اور بہت ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں اور بہت ڈاکٹر سائی ٹیسٹ کراتے ہیں سب ٹیسٹ تھی سکتے ہیں کہتے ہیں بھائی کچھ مسئلہ نہیں ہے گھر جاؤ دوائی یہ آخری اور جب وہ ہماری بہنے سوچتے ہیں کہ مجھ پہ کچھ کچھ کرا دیا جب وہ ریپورٹ ساف آئیں سب چھک کہہ رہے ہیں تو جادو ٹونا ہوا کسی نے میرے حسط کرنے والے نے کر دیا اللہ حو اکبر یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہیں بالکل جسم میں درد اور یہ تھکن اور ہم سائکو سومیٹک اس کو پین کہتے ہیں پیٹ خراب رہتا ہے لوگوں کا گیس ہو رہی ہے بہت حازمہ خراب ہے اور گیس چڑ گئی جسر دماغ پہ الٹا ہے دماغ چڑ گیا پیٹ میں ملکل ایسی ہے سائکو سومیٹ کیونکہ پورا جسم دماغ کنٹرول کرتا ہے دماغ میں کوئی مسئلہ ہوگا جسم کے کسی بھی حصے میں محسوس ہو سکتا ہے خاتوں میں کمزوری سنونا پیٹ خراب حازمہ خراب یہ تو آپ کو پتا ہوگا ہمیں آرسل بہت ہوئے ایکزیم سے پہلے پیٹ خراب ہو جاتا تھا جی جی کچھ ہوتا ہے یہ کچھ ہوتا ہے پیٹ میں عجیب سے گڑ گڑ ہوتی ہے میرے خود ہوتا تھا ہمارے ایکزیم اتنے سخت ہو دے تھے ایکزیم سے پہلے تقریبا ہفتہ پہلے پیٹ خراب ہو جاتا تھا اکثر بچوں کو مخاٹ شڑ جاتا ہے مخاٹ شڑ جاتا ہے بچوں کو بہت سی لڑکیاں بیچاری بھیوش ہو جاتی ہیں بلکہ ایڈمنٹ کرنا پڑ جاتا ہے بلکہ یہ سب سارا سائیکیٹرک پروسس ہے سارا نفسیاتی مسئلہ ہے اچھا یہ نفسیاتی ہمارے جو دھینی مسائل ہوتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے نارملی جیسے شگر ہوتی ہے بلڈ پیشن ہوتی ہے میں کلیر کرنے رہا تھا کہ کنشیوجن ہوتی ہے کہ اچھا ہر بندہ کبھی نہ کبھی ڈپریس ہوتا ہے ہر بندہ کبھی نہ کبھی گھبرہات ہوتی ہے ہر بندہ کبھی نہ کبھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو بیماری کب ہوتی ہے یہ تو اس کی ہم لائن ڈراؤ یہاں پہ کرتے ہیں کہ جب آپ کی اداسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کی ڈیلی کے روٹین جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے اگر آپ کام کرتی تھیں تو آپ صحیح سے کام نہیں کر پا رہی ہیں اگر آپ پڑھائی کرتی تھیں تو آپ صحیح سے پڑھ نہیں پا رہی ہیں آپ کے دو سچدار پہلے آپ ملتی تھیں ان سے اچھے تعلقات ہیں ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں ان سے ملنا چھوڑ دیا گھر میں چرچڑا پن زیادہ ہے آپ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں جب آپ کی لائف افیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب یہ بیماری ہو گئی ہے اچھا اور اس کو صحیح کرنے کا طریقے کیا ہے کیا کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو جاتی ہے یا پیز لینے پڑتی ہیں یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا اس میں اکثر ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ مریض آتے ہیں آج تو گوگل کا دور ہے آج کل مجھے یہ یہ ہے میں ڈیاغنوز کر لیا ہم نے ڈیپریشن ہے آپ مریض تھیر بھی کریں بس خود سے ہی ڈیاغنوز کر لیتے ہیں آج کل تو تو ٹھیک اچھی بات ہے بیماری کرنا پتا ہونا چاہیے گوگل کرنا بھی چاہیے میں تو کہتا ہوں کریں مگر علاج ہم پہ چھوڑ دیں کانسلنگ بھی ایک طریقہ ہے دوائیاں بھی ایک طریقہ ہیں یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کس کو دوائیاں کی ضرورت ہے کس کو کانسلنگ کی ضرورت ہے کس کو دونوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ڈیپریشن کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں ہر بیماری کی سٹیجز ہوتے ہیں ایسے نفسیاتی بیماریوں کی بھی کم بیمار ہے درمیانی بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کے حساب سے دوائیاں اور سائیکو تیرپی اور مشینی علاج اور داخلہ تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت کس چیزی ضرورت ہے اوکے تو فیملی کا کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم کردار ہے فیملی کا کیونکہ فیملی ہی آپ تک لے کے آتی ہے فیملی ہی اس بات کو سننے کو سمجھنے کو تیار ہوتی ہے اور اگر ایک فیملی ہی نہ چاہے تو ایک پیشنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت تو اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو کیا سمجھتے ہیں فیملی کا کتنا کردار ہونا چاہے فیملی کا بہت بڑا کردار ہے ہیوچ میں خیالتا ہوں مریض سے زیادہ فیملی کا کردار آ جاتا ہے اور یہ ہم خوشکسمت ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاکستان کا جو رواج کلچر اور مذہب ہے اس کی ویسے فیملی بہت خیال لگتے ہیں دوسرے کا امریکن جو تیرپسٹ ہیں ان کا بڑا ایشیو ہوتا ہے اکیلے بندہ چلا آتا ہے اور ان کا پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح جواب دے رہا ہے غلط جواب دے رہا ہے کیا کر رہا ہے بڑا ایشیو ہوتا ہے وہاں پہ داخل میں ایشیو ہوتا ہے بہت کچھ یہاں پہ وہ ایشیو نہیں ہوتا اور خاندان سے بہت سائی چیزیں ہیں جو مریض خود نہیں پتا ہوتی ہیں اس کو وہ ساتھ میں رہنے والے بہتر بتاتے ہیں کچھ بیماریوں میں نصیاتی بیماریوں میں انسائٹ نہیں ہوتی کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں ایکسیمپل لے لیتے ہیں بائیپولر ایفیکٹیو ڈیسورڈر اردو میں ہم کہتے ہیں جنون و یاسیت کی بیماری اس میں دونوں فیز آتے ہیں ایک خوشی کا فیز آتا ہے اس میں بندہ بڑا ایکٹیو زیادہ کام زیادہ بولنا زیادہ سخی ہو جاتا ہے خوب پیسے خرج کرتا ہے زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے یہ نمازیں ہیں لمبی لمبی اور پھر وہ کچھ مہینے سال رہتا ہے پھر اس پر ڈیپریشن کا فیز آنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ اداس اور بیٹھ گیا گھر پہ یہ بائیپولر ڈیسورڈر ہوتا ہے تو اس میں جب وہ تیزی کے فیز میں ہوتا ہے تو وہ تو اپنے ہوں کو بڑا اچھا بندہ سمجھتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ لوگ کون بے وکر ان کو کیا بتا میں تو بڑی بڑا آدمی ہوں اللہ نے خاص صلحیتی دی ہے مجھے اس کو وہ بیماری نہیں لگتا اچھا کون جس آپ نے بائیپولر ڈیسورڈر کے بارے میں بتایا اور کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں ذہنی بیماریاں ان کے ذرا بتائیے اور ڈیٹیل میں بتائیے کون کون سی سب جو کومن بیماریاں ہیں وہ دیپریشن اور انگزائیٹی ہے مطلب اداسی کی بیماری اور گھبراہت کی بیماری یہ میجر چنک ہے سائکیائٹرک علنیس کا اور یہ ایک اور بار بتایا چلوں کہ خواتین میں یہ ڈبل ہوتا ہے دبنا ہوتا ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے جو میرٹل کپل کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ان میں سے میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے ایک نہ ایک کو یا دونوں کو کوئی سائکیائٹرک مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ تر دوائی دے کے علاج کر کے جناب زبردست شادی ہو جاتی ہے دونوں کی تو اس لیے یہ علاج کرانا بہت ضروری ہے ہم سائکیائٹرک بیوانے کی بات کر رہے تھے تو دپریشن انگزائیٹی ہو گیا پھر بائیپولر ایفیکٹیو ڈیسورڈر ہے اپسیسیف کمپلسیف ڈیسورڈر اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہم نے اس کا نام رکھا ہے خیالات کا تسلط اور تقرار عمل اوکے اس میں یہ ہوتا ہے کہ خیالات آتے ہیں بار بار ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں اس میں گندے خیالات بھی آتے ہیں جنسی خیالات بھی آتے ہیں اور خدا مذہب اور بزرگوں کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں بہت پریشان ہوتا ہے اس سے وہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے نہ آئیں مہائے گا ایکسٹر صفائی کرے گا ہر چیز سمیٹ کے رکھے گا کنٹرول فریق سا بن جاتا ہے بندہ اور تھیوری یہ ہے کہ جب اتنے خیالات آتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو مسروف کرنی کوشش کرتا ہے تاکہ خیالات نہ آئیں تو یہ ایک بیماری او سیڈی کہتے ہیں اس کو اسی طرح اس کی جو فینیا ہے مالی خولیا ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں نظر آنے شیر ہو جاتی ہیں لوگ نظر آتے ہیں غیبی آوازیں آتی ہیں خوشب بدبو آتی ہے بلا وجہ اور پختہ یقین ہو جاتے ہیں غلط پختہ یقین جس کو ہم ڈیلوزنز کہتے ہیں کہ لوگ میرے پیچھے آئی ایس آئی میرے پیچھے پڑی ہوئے ہیں اب بھائی تم کیوں پڑے گی تمہارے پیچھے تم ایک بیچارے مزدور اپنا کام کرو آئی ایس آئی تمہارے پیچھے کیوں پڑے گی نہیں میرے پاس امریکہ کے راز پڑے ہیں اس طرح سے آئی ایس آئی میری پیچھے پڑی ہوئی ہے اور میری ایران سے بات ہو گئی ہے میں وہاں جانے والا ہوں اور یہ پختہ یقین ہوتا ہے آپ کچھ کہہ لیں وہ کہہ گا نہیں کوئی نہ کوئی بہانہ اس سے کر کے وہ کہہ گا نہیں ایسا نہیں ہے میں اپروف کر دیتا ہوں پختہ یقین ہوتا ہے ایسے کئی قسم کے یقین ہوتے ہیں آپ تو ڈیلی بیسس پہ مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری یہ مریض آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز سے پریشان ہیں دیکھیں پریشانیاں تو جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تب ہی سے چل رہی ہیں چھیک ہے تو پریشانیوں کا بہت کچھ کیا نہیں جا سکتا کوشش کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی بھی کم ہو مگر دو بندے ہیں میں آپ کو ایگزیمپل دوں کہ ایک بندہ ہے دونوں بندوں کو سیم مسئلہ ہے ایک مالی پریشانی ہے ایک جگہ جاپ کرتے ہیں دونوں کی جاپ چلی گئے جو نارمل بندہ ہوگا وہ ٹھیک ہے افسردہ ہوگا مگر اس سے وہ کوپ کر لے گا اس مسئلے کو وہ کس میں کی طرح حل کرنی کوشش کرے گا دوسری جاپ ڈھونڈے گا اور کام کرے گا کچھ نہ کچھ کر لے گا پر جو ڈپریشن کا مریض ہوگا نا وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا وہ گھر میں اس پریشانی کو اتنی بڑی اس کو پریشانی لگے گی کہ وہ کام نہیں کر پائے گا وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا وہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جائے گا دوسری نوکری ڈھونڈنے کی بھی حمت نہیں رہے گی اور پھر خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے کہ زندگی بیکار ہے کیا فائدہ مر جاؤں تو اچھا ہے اور پھر خیال آئیں گے کہ میں ایسے مار لیتا ہوں ویسے مار لیتا ہوں اپنے آپ کو اور پھر میں بہت سائے لوگ کر بھی لیتے ہیں خودکشی یہ میرا ماننا ہے کہ زیادہ تا جو خودکشیاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں مسئلے بہت تھے اس لیے کر لی پیار میں ناکامی ہو گئی اس لیے کر لی بھئی پیار میں تو کتنے لوگ کو ناکامی ہو گئی ہے ہاں ہر کوئی تھوڑی کامیام ہو جاتا ہے بلکہ سب ہی کو ہوتی ہے شروع میں نینے جوان ہو رہے ہوتے ہیں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا سب تو خودکشی نہیں کر لیتے ہیں جن کو بیماری ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں آپ امریکہ کی مثال لے لیں وہاں تو پوری ذمہ داری گرمنٹ کی ہوتی ہے کوئی مالی مسئلہ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ خودکشی وہاں پر بہت زیادہ کرتے ہیں بلکل اور دیکھیں نا وہاں کی چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا پرابلمز تو ہر جگہ ہیں لیکن پاکستان کی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ہم لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں مسائل تو پوری دنیا میں ہیں اچھا آئی کیو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے ایک آئی کیو ٹیسٹ ہے جو سٹینڈڈائز آئی کیو ٹیسٹ تھا اس کو ہم نے پاکستانی پاپلیشن پر سٹینڈڈائز کیا ہے وہ خاص طور پر بچوں میں کیا جاتا ہے جو وہ پکچر ڈرو کرا کے بچے کو ہم کاغذ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ایک آدمی کی تصفیر بناو وہ بچہ تصفیر بناتا ہے اس سے ہم اس کا آئی کیو اخذ کرتے ہیں یہ بہت مشہور ٹیسٹ ہے ہیومن فگر ڈائیگرام مگر اس کو ہم نے پاکستان کے لئے سٹینڈڈائز کیا ہے اچھا بچوں کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی ماں باپ کی لڑائی ماں باپ کی پرابلمز کیونکہ گھرے لو زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے تو تو میں میں ہو رہی ہوتی ہے گھر میں ہر گھر میں ایک بچے کی نفسیات پر ایک بچے کے ذہن پر کتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے بہت ہی زیادہ غلط اثرات اس پر بچے کی ذہنیت پر پڑھتے ہیں بلکہ بہت سارے سائیکالوجس نے جو ریسرچز کی ہیں وہ گھما پھر آگے کہتے ہیں کہ بچپن میں جو اس کے ساتھ مسئلے ہوئے تھے حالات خراب ہوئے تھے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی زلیل کیا گیا تھا اس کی وقت سے اب اس کو یہ بیماریاں ہوئی ہیں بہت سارے لوگ سائیکالوجس سائیکائٹر جائیں وہ بچپن کے ہی لے کے جاتے ہیں سارے بیماریوں کو بچپن میں جس کے حالات خراب رہتے ہیں اس کو بڑے عمر میں آکے کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے اوکے تو والدین کی جھڑپ جو ہے میں آپ کے کہنا چاہوں گے اپنے تمام ناظرین کو کہ اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑا کریں کہیں کوئی کونے گھوچے میں جا کے بات بات کر لیا کریں لڑائی تو سوئی چیز حل نہیں ہے نا صرف لڑائی نہیں بچوں کو زلیل کرنا برا بھلا کہنا سختی کرنا مارنا پڑھائی پہ کیوں نہ ہو بہت برے اثرات چھوڑتی ہے بلکل آپ سمجھیں اگر آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں آپ بچے کی زندگی تباہ کر رہے ہیں آپ پڑھائیں نہ پڑھائیں وہ ٹھیک ہے مگر ڈانٹ اپڑنا در اور بچے کو دوسرے بچے سے بھی کمپیر نہ کریں کہ دیکھو فلا آنٹی کا بچہ دیکھا تھا اس کے کتنے ماکس ہیں تم تو نکمے ہو تم تو نلائک ہو وہ بچے کی شخصیت ہی ختم ہو جاتی بلکل یہ بھی ایک زلیل کرنے کا طریقہ ہے تو کسی قسم کی بچے پر پریشانی وہ ذہنی ہو یا جسمانی وہ نہیں ڈالنی چاہیے اس سے اس کی پرسنیلٹی تباہ ہوتی ہے اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے کسی کام کرنے رہتا ہے آپ یہ دیکھیں او اے لیول کے سب سے ہائی سکورر پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں مگر پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل تو آپ مار پیٹ کے نمبر زیادہ لے آئیں گے مگر اپنی لائف میں ایک کامیاب شخص نہیں بنا سکتا بلکل ایک کامیاب شخص نہیں بنا سکتا عبدالرمن کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ذہنی بیماریاں بلکل جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں اس میں کوئی شرم نہیں کھانی چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ پینڈال لیتے ہیں تو بخار اترتا ہے اسی طرح جب آپ کو دیپریشن ہوتا ہے تو انٹی ڈیپریشن لیں گے تو یہ ذہن کا بخار اترے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بخار ہوں چلو یار میں آتا ہوں میں گھمانے لے کے جاتا ہوں ویکیشن پر چلی جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ گی ایسا تو کوئی نہیں کہتا بخار ہونے پر تو دیپریشن ہونے پر یہ کیوں کہتے ہیں جب بخار میں پینڈال مل رہی ہے تو دیپریشن کے اندر بھی انٹی ڈیپریشن ملنی چاہیے نا تو اس کو آپ بالکل جسمانی بیماری کی طرح لیں اور اس کا علاج کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک معاشرے کی طرح آگے جا سکیں میرے یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان بہت پیچھے ہیں اس کے اندر یہ بھی وجہ ہے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے تو پچیس عزت عوام تو آپ نے ناکارہ کر لی اور یہ بیماری ایسی ہے کہ گھر میں ایک فرد افیکٹ ہوگا تو پورے گھر کو افیکٹ کرتا ہے جسمانی بیماری تو بندہ خود پریشان ہوگا اس کے اندر پورا گھر افیکٹ ہوتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ عوام افیکٹ ہو جاتی ہے جی عبدالربان آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک اپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے دیکھتے ہیں یہ مسکراتی صبح جی ناظرین اب ہم موجود ہیں کراچی نفسیاتی ہسپتال کے فرس فلور پر اور دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے پیشنٹس کس طرح سے آتے ہیں کس طرح سے مستفید ہوتاں ڈاکٹرز کی کافی یوش تعداد ہے جو کہ یہاں پر لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے موجود ہے بہت اچھا سسٹم مجھے لگا ڈاکٹرز بہت اچھے لگے ان سے بات کر کے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے بہتری کی جانب لائے جائے اور نفسیاتی مسائل ہو گئے ذہنی مسائل ہو گئے اس پر بات ہونی چاہیے تو آج کا پورا ہمارا جو سیگمٹ ہے پہلا سیگمٹ آپ لوگ انجوری کیجئے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی سجایا گیا ہے اچھا ہماری ملاقات آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹرز صاحبہ سے آئیے ہمارے ساتھ جو کہ جناب آن لائن بھی ہاں پر علاج ہوتا ہے تو آن لائن علاج کا کیا طریقے کار ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی جانب السلام علیکم کیسی آپ الحمدللہ I am good what about you الحمدللہ I am fine اچھا بتائیے گا مام کیا طریقے کار ہے کس طرح سے جو ہے وہ آن لائن علاج بھی کیا جاتا ہے کراچی نفسیاتی اسپتال میں تو ذرا اس کی details بتائیے گا بیسکلی آن لائن یہاں پر وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو جو یہاں پر آ نہیں پاتے ہیں جن کو convince کا issue ہوتا ہے تو آن لائن یہاں پر بہت زیادہ flux بھی ہوتا ہے تو ہم ان کو medication جو ہے under the supervision of senior psychiatric وہ ہم ان کو through whatsapp اور through webcam ہم ان کو دے دیتے ہیں اس طرح سے prescribe کر کے اور counselling میں ہم ساری techniques ان کو آن لائن through webcam بتا رہے ہوتا ہیں اوکے تو کس طرح سے لوگ راپتہ کر سکتے ہیں ذرا بتائیں گی through whatsapp کر سکتے ہیں ویڈیو کال سے بھی کر سکتے ہیں اور کچھ جن کو جو منہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نئی show کروانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے basically audio calls through ہم سے contact کر لیتے ہیں اوکے تو یہ بہت بہترین طریقے کار نہیں ہے یہ بہت اچھی innovation ہے آپ کے hospital کی جانب سے کیا کہیں گے اس بارے میں پرکل اس میں بہت سارے patients جو foreign میں ہوتا ہے جو یہاں سے medication لے کے جا رہے ہوتا ہیں تو وہ اس طرح سے online through وہ medication کو continue کر پاتے ہیں اس میں یہ رکاوٹ نہیں آتی basically زبردست تو کب سے ہو رہا ہے یہ online علاج کا طریقے کار کب سے آپ لوگ کر رہے ہیں چیز I think یہ کافی ٹائم ہو گیا I'm not sure about it کتنے years ہو سکے ہیں but I think کافی ٹائم ہو گیا Wow that's very nice ma'am جو ہے وہ busy ہم نے ان کو disturb کر دیا آپ continue کر سکتے ہیں thank you so much for your time آئیے ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک دوسری جگہ پر دوسرے روم میں دوسرے ڈاکٹر ساپ کے پاس یا کسی مریض سے وہ لاکات کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے یہ وارڈ میں چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی گا اور دیکھتے ہیں مزید کیا کیا ہونے والا ہے دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح کہیں جانا نہیں ہے جی ناظرین اب ہم موجود ہیں وارڈ میں یہاں پر مریضوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو میں تو دیکھ کر محسوس ہو رہی ہوں کہ مریض جو ہیں وہ ہم لوگوں کی عام لوگوں کی طرح ہی دکھائی دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جیسے چار شگر ہوتی ہے بلڈ پیشن کے مریض ہوتے ہیں اس طرح کی مریض ہیں اور بہت اچھا محول ہے وہ کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں علاج کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں وہ ہی بتائیں گے انہی کی زبانی جانیں گے عبدالرمان بھائی آپ ہمارا ہماری ہیلپ کیجئے بھائیوں سے ہماری بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ الحمدللہ یہاں پر آنے سے پہلے تھوڑا سا کافی حد تک لیکن جب سے یہاں آئے ہوں آٹھ تارک سے تو اس وقت سے ماشاءاللہ علاج میرا بہت زبردست ہو رہا ہے علاج کا جو طریقے کار ہے آپ مہین ہیں بہت زیادہ میں ایک نام لینا چاہوں گا ایک حارم بھائی ہیں اور ایک عثمان بھائی ہیں اور پلس ایک ڈکٹر دانش ہیں اور یہ جو ہمارے سفائی والے ہیں راموکا کا اور اسپیشل اسپیشل جو ہمارا کھانے کا خیال رکھتے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آرہے اوکی مطلب آپ مطمئی ایک دم ہر تھوڑی دیر بعد مطلب پہنچا لگنا ہر چیز کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے بلکل اسی طرح ہی محنب کرتا ہے ماشاءاللہ ایک اور اور وہ ایک نام کھا اچھا آپ کب سے ہیں بھائیاں پر میں مولانا کا مجھے مولانا کا مجھے آپ کب سے ہر چیزی مطلب آپ مہنب کرتے ہیں ہمارے مہنب کرتے ہیں چار بچے ہیں ہمارے ہمارے ماشاءاللہ آپ نے یہ باتا ہے مجھے ہمارے مجھے ہمارے ہمارے سوچے یہ مرین ہے ہمارے شکریہ سکتے ہیں ہمارے 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 فائدے ہمیں خیال یہ موگو میڈیا یہ موسیقی کیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاعری آپ سنا دیجی اب تو ہوئی جائے چاہاں گئی چلتہ مٹی منوہ بے پروہ جنہیں کچھ بھی نہ چاہیو شہنشا واہ 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 کیا کہنے تعلیہ ہونی چاہیے بہت خوب بہت خوب بڑھتے ایک اور بھائی کی جانب اور ان سے جا معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم کب سے یہاں پر ہے 21 دن سے کیسا محسوس کر رہے ہیں تو کیا محسوس کرتے تھے جو آپ یہاں پر آئے اور اب طبیعت میں بہت بہتری ہے ماشاءاللہ یہاں پر سیمینارز بھی ہوتے ہیں آپ لوگ وہ ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہے ذرا اس بار میں بتائیے اچھا وقت انشاءاللہ بلکل آئے گا خوش رہیے آپ جزا کر اللہ آلے بھائی سنائیے ایک شہر ان بھائیوں کے لیے اور جو ہمیں جو یہاں پر چھوڑ گئے گئے ہیں ان کے لیے ہوتی جو خون وفا ہوتی جو خون کے رشتوں میں تو یون اب بکتہ یوسف مصر کے باداروں واہ 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 بہت خوب بہت خوب ایک اور بھائی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جن کی مسکراہت بہت خوبصورت ہے اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ملکل ٹھیک تھا آپ کی تنی پیاری مسکراہت ہے آپ کو کسی نے بتایا ہاں سے پہلے بتایا ہے بتایا ہے کس نے بتایا ہے بھائی رشت داروں نے بتایا ہے آپ کب سے یہاں پر ہیں ایک دن ہوگا انجوائے کر رہے ہیں تبیت میں بہتری ہے الحمدللہ دیگر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دوسرے بھائیوں سے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے بھائی خیر خیر گیا تھا خیر خیر گیا تھا الحمدللہ کب سے یہاں پر میں تو یہاں پہ میرے تین چار دن ہوگی بھولے کر آئے میرے بھولے کر آئے میرے بھولے کر آئے دوسرے بھولے کر آئے اب تبیت میں بہتری ہے آپ کی تبیت میں بہتری ہے لیکن داغوین نے داخل کی ہے شارٹ مانٹ ہوگی اور دوسرے سبتال بھی گیا تھا اب میں داخل کی ہے اسی روہ پس نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب آپ مطمئن ہے الحمدللہ 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 لبا کس سہتے جمیلیتا فرمایا اسلام علیکم بھائی یہاں پر جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ حصہ لیتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ ہم گھروں سے زیادہ یہاں پر خوش ہیں یہ خصوصیات اور یہ خوبصورتی ہے کراچی نفسیاتی ہسپتال کی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مریضوں کو پتہ نہیں کس طرح سے رکھا جاتا ہوگا کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہوگا تو آپ کے سامنے ہیں یہ بلکل بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ان سے پہلے بتایا کہ بھائی آپ کو یہ یہ بولنا ہے یہ ان کی زبانی ہم نے آپ کو انہی کی کہانی سنوائی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج اس سیگمنٹ کے بعد آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہوگی آپ لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ جیسے ہمیں ایک عام انسان ہے اسی طرح سے جس کے ساتھ جو مسائل ہے زینی ہوں چاہے نفسیاتی ہوں وہ لوگ بھی ایک عام انسان کی طرح ہی زندگی گزار سکتے ہیں اگر علاج جو ہے بروقت ٹائم پر ہو جائے دوسری طرف جانے ہم چلتے ہیں ناظرین یہاں پر مجھے دکھائی دی رہا ہے ایک اور وارڈ ہے آپ پہ شاید مریض جو ہے وہ سو رہے ہیں کچھ ہمارے بھائی حضرات کچھ حضرات جو ہے وہ جاگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں بیڈز خوبصورت طریقے سے بہت اچھے طریقے سے صفائی سطرائی کا بڑا زبردست انتظام ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا کسی کو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس پر بات کیجئے بات کرنے سے جو ہے وہ مسئلے بہت زیادہ حل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر حل ہمارے پاس بھی ایک ہے کیونکہ جب پروگرام زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ بریک بھی تو تھی تو آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک دیکھتے ہیں مسکراتی صفائی جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی نفسیاتی ہسپتال میں روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے پوچھتے ہیں بھائی سے جانتے ہیں یہ روحانی علاج کرتے ہیں تو ان سے معلوم کرتے ہیں کس طرح کی پیشنٹس ہوتے ہیں کیا کیا طریقے کار ہوتے ہیں کس طرح سے آپ ان کو اتمنان دیتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ نام بتائیے گا عمر بھائی کب سے ہیں آپ کراچی نفسیاتی ہسپتال میں علاج کر رہے ہیں لوگوں کا میں تقریباً ایک سال ہو چکے میں یہاں پر لوگوں کے نفسیاتی علاج کرتا ہوں اصل میں اسلام ایک فطری مذہب ہے سیئے اور نفسیاتی علاج میں جو سب سے بہترین چیزیں ہوئے ذہن سازی کرنا کون سے نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہم یعنی جو اسلامی نقطع نظر پر ہم لوگوں کے یہاں پر یعنی سب کو بیٹاتے ہیں اور انہیں درس دیتے ہیں اور کون سے نہیں کرتے صحیحے اسلامی انداز میں اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب اگر قرآن میں بھی شفا ہے صحیحے تو اسے یعنی اسے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا صورتے بغیرہ بتاتے ہیں ان کو کہ کس طرح سے صورتے پڑھنی ہے وظیفہ کوئی بتاتے ہیں جس طرح سے ان کی روح کو تسکین ملے بلکل بلکل قرآن جتنے بھی قرآن وعدیس سے جتنے بھی علاج ثابت ہے سیدہ قرآن وعدیس سے جتنے بھی علاج ثابت ہے تو اسی پر ہم روحانی علاج بھی کرتے ہیں بلکل جو لوگی کہتے ہیں کہ باہر جو بھیر وغیرہ بیٹھے ہوئے تو وہ ان کے ہتے چھڑ جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے یعنی ہم کونسلین بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ قرآن جیسے میں جیتے ہیں بھی یعنی حدیث موجود ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم پھر ان کا علاج کرتے ہیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اچھا ایک سال ہو گیا بھائی آپ کو علاج کرتے ہوئے روحانی علاج کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آیا ہو جو آپ سبج رہے ہو کہ اس سے پہلے یا تو خودکشی کی کوشش کی ہو یا کسی کو مارنے کی کوشش کی ہو کیونکہ جب لوگ دوسرے باباوں کے پاس جانے لگتے ہیں تو وہ پھر علاج کرتے ہیں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور جسمانی طریقے سے ان کو نقصان بھی ہوتا ہے یا وہ کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے بلکل یہی وجہ ہے کہ جب مطلب ایک بندہ جب خودکشی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوتا ہے تو مطلب ایک فطری زندگی سے ہڑ جاتا ہے اور اسی وجہ سے لیکن اسلام چونکہ آپ مطلب پوری دنیا میں دیکھ لیں دوسرے مذہب کو لوگوں وہ خودکشی کر رہے ہیں اور مطلب اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں تو خودکشی کا رجوع بہت ہی زیادہ کم ہے وجہ یہ کہ اسلام ایک فطری دین ہے سیئے لوگوں کو سمجھانی کی ضرورت ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا کام یہاں پر ہم لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تو اس وجہ سے نماز کی ترغیب دیتے ہیں کوران پاک کی ترغیب دیتے ہیں نماز کی ترغیب دیتے ہیں اور مطلب ہم نماز کی بھی ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں قرآن بھی سکاتے ہیں اور مطلب اسلاحی بیانت کی بھی ہم کرتے رہتے ہیں کیا طریقے کار ہے فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھانے آتے ہیں یہ اب ہماری آنکھیں جو سٹارف ووائز مجھے دیکھیں وہ لوگ اٹھانا ہم بالکل یہاں پر جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مطلب زیادہ تو خود ہی اٹھ جاتے ہیں مطلب آکھا ہم اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ بھائی آپ کو جزائے خیر بڑی مہربان جزائے اللہ شکریہ جی ناظرین تو جیسے کہ میں نے آپ کو ان سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ یہاں پر روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب ایک انسان جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا یا مجھ پر کوئی سایا ہو گیا ہے یا دیگر مسائل لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہے جب وہ ڈائیگنوز کرنے لگ جاتے ہیں جب وہ تشقیص تک پہنچتے ہیں تو جب تک ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ مسئلہ تھا تو یہاں پر ایک بہت اچھی بات ہے منشیات کا بھی علاج ہوتا ہے روحانی علاج بھی ہوتا ہے اور جسمانی علاج بھی ہوتا ہے تو سب سے اچھی بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو اگر آپ کے گھر میں یا اردگرد آپ کے کوئی ایسا بیمار ہے تو زنجیروں میں اس طرح سے جکڑ کے نہ رکھیں خدارہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو پیغام کو عام کر دیں کہ یہ پیغام ہونا چاہیے یہ حرج کسی کے لئے کہ اگر کوئی بھی ذہنی مریض کا شکار ہے تو یہ صرف اور صرف ایک بیماری ہے جو کہ جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کا بھی علاج ممکن ہے یہ کہتا ہی نہ سمجھیں کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے مسائل ہے تو اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ یار یہ تو پاگل ہے یہ تو نفسیاتی مریض ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے اوپر اپنا ٹائم زائع کر کے ٹائم ویسٹ نہ کریں تو یہ بہت ایک اچھا پیغام میں سمجھتی ہوں آج ہمارے شو کے پہلے سیگمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو مل رہا ہے کہ پلیز لوگوں کی قدر کریں لوگوں سے پیار کریں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں خواتین کے وارڈ میں اور دیکھتے ہیں یہاں پر ہوتی ہیں دیگر ایکٹیوٹیز کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں خواتین جو ہے وہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں یہاں پر خواتین جو ہے ان کا جو دل چاہتا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ سب کرتی ہیں یہاں پر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی بات ہے میں دیکھ رہی ہوں میرے سامرے جو ہے وہ فلاور میکنگ ہو رہی ہے کیا کر رہی ہے میری پیاری پیاری سہیلیاں واؤ ما شاہ اللہ that's very nice creative وقت بھی سکھایا جا رہا ہے ان کو بھائی بہت اچھی بات ہے یہ تو ما شاہ اللہ skills دیکھیں talent جو ہے نا وہ کسی کی محراز نہیں ہے ہر انسان کے اندر کوئی نا کوئی talent ہوتا ہے اور اس طرح کی activities سے جو نا انسان لطف اندوز ہو جاتا ہے paintings میں نے دیکھی ہیں ما شاہ اللہ butterfly بنی ہوئی ہے کسی نے جب فلاور بنایا ہوا ہے کسی نے گھر بنایا ہوا ہے کسی نے گاڑی بنائی ہوئی ہے ما شاہ اللہ that's very nice talented girls ما شاہ اللہ no doubt اچھا وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو آج کی بہترین مریضہ مہنور صاحبہ نام لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے کیا چیز ہے میں ڈاکٹر صاحبہ سے جانا چاہوں گی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو آج کی بہترین مریضہ مہنور صاحبہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ کس وجہ سے جو ہے آپ لوگ یہ dedicate کرتے ہیں ہمارے ہاں دیگر activities ہوتی ہیں جو مریض بہت اچھے سے ساری activities کو fulfill کرتا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک reward دیتے ہیں اس reward کے لیے ہم اس کا نام جو ہے وہ blackboard پہ لکھ دیتے ہیں whiteboard پہ لکھ دیتے ہیں اسے patient کو ایک motivation ملتی ہے اس کے ساتھ سے دوسرے patient بھی دیکھتے ہیں پھر وہ بھی بہت اچھے سے activities کرنے لگتے ہیں اور بہت اچھا سب کام کرتے ہیں یہ کتنا اچھا idea ہے ویسے کہ آج کی بہترین مریضہ مہنور صاحبہ یہ اس سے motivate ہوتی ہیں مریضہ ہماری جو ساری بہنیں مریض یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے سب لوگ ہماری طرح عام انسان ہیں جیسے ہم ہے نا ہمارے اندر بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہیں تو وہ ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا چیز چل رہی ہے تو جانب ہمیشہ ہر مریض سے جس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے آپ خلوص سے اس نے خلوک سے ساتھ پیش آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے daily din کا آغاز کس طرح ہوتا ہے کھانے پینے کی کیا timingز ہیں نماز کے کیا عذاب ہیں جی اس طرح سے جیسے early morning ہوتی ہے پیشنٹ جو صبح صورتے اٹھتے ہیں وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ان کو ناشتہ وغیرہ کروایا جاتا ہے اس کے بعد جو دیگر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہماری recreational therapist ہیں وہ اپنی therapist کرواتی ہیں اس کے بعد میں آ کر کسی patient کو hypnosis کی ضرورت ہوتی ہے hypnosis کرتے ہیں counseling کرتے ہیں مختلف section دے جاتے ہیں کبھی کبھار اگر جس سے ہمارے جو کچھ patient ایسے ہیں جن کو ایک مہینہ ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ان کو بہت آوٹنگ کے لیے بھی لے جائے جاتا ہے عید پر عید ہو بکرائی ہو سب لوگ نیو کے ساتھ بلکے get together کرتے ہیں parties مناتے ہیں ایک family کی طرح محول پروائیڈ کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ایک family کی طرح جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں ناکی سوبر ڈاکٹر صاحبہ for your time نازمین یہاں پر time جو ہے وہ پہلے segment کا ختم ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پہلا segment جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا آپ لوگوں کی اب ملاقات جب مجھ سے ہوگی تو میں سٹوڈیو میں موجود ہوں گی لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے دیکھتے رہی مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے آتے ہیں نیوز بریک کے بعد